برادران عزیز الحمدللہ یہ چودوار میراد جلوس ہے جو جیالی نکالی جا رہی ہے سونی اور اکٹران انڈیا کی جانب سے اللہ کا شکر ہے کہ چودہ سال جیالیدہ میں جو کچھ بھی مسائط ہیں وہ دیرے دیرے حلوں میں حلیت بات کرنے تھی خلط اللہ بریش کے سلسلے میں کہ اس کو کھول دیا جائے کہ خلطر سے بہت زیادہ پیشت آتی ہے جلوس ہی آتے ہیں تو بیسی تیس ساؤزون صاحب نے دو دن پہلے فرما دیا کہ وہ بھی بہت دیا جائے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جلوس کو ہم نے یہ دیکھ صبح جو آٹھ بجے نکالا جاتا تھا اس کے ٹیمنگ کو ہم کھٹاتے کھٹاتے دو بجے تک لائے لئے ہیں چار منہ سے دو بجے جلوس نکالا جائے گا خادری چمن درگا شریف سے انشاءاللہ گیارہ بجے جلوس نکلے گا وہ مختلف علاقوں سے اپنی مصافحت کو دیکھتے ہوئے اپنے وقت کو دیکھتے ہوئے جو راستے کے اندر کچھ ڈیوائیڈرز ہوتے ہیں سنکالا کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اگر پولیس محکمہ اس کو مناسب سمجھتا ہے تو زونال کمیشنر صاحب چیئے ٹریفک پولیس سے بات کر کر اس کو ہٹایا جا سکتا ہے آپ ہٹائیں آپ کا شکریہ آپ نہ ہٹائیں تک بھی ہم ہمی راستوں سے تکلیف کے ساتھ گزر جائیں گے کوئی بات نہیں تکلیف اٹھانا عادت ہے ہماری دوسری بات پولیس کے ساتھ اعلی احضاداروں سے دوسری بیسید ساوزون صاحب سے اور تمام احضاداروں سے اور یہاں پر تشریف کرمی جبنے حضرات آئی تکلیف آیا کرتا ہوں کہ مجھے مقصد آیا بات کرنے کی بات سلام 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بل مئی بل مئی بل مئی اکرام عزت ماد اندنی کمار صاحب کمیشنر پتیا کمیشنر پولیس حضر بات مولانا سید جولیاں سے ملتوزہ بچہ صاحب مولانا جعفت بچہ صاحب مولانا سید نعمت اللہ حضرین صاحب مولانا مزفر حضرین صاحب اندنوازی نوزاری آزول حضر صندی صاحب پولیس کے تمام اعلی احضر کا حضرین اکرام ملتوزہ بچہ بچہ پہ وضیف عمانے پر کشیر ہوئی ہے اس کی کامیاب اندفعہ کے ذیبن میں یہ حصہ طلب کیا گیا ہے میری نیک قمنہ ہے یہ جو رس شہر حدرباد کا اپنائے کی انتراعی حیقتات رکھتا ہے اور میلاد پاک کے ذیب نیایتی ند و ند کے ساتھ عقیدت کے ساتھ ایک جلوس کو نکالا جاتا ہے میتے توقع ہے کہ ماضی کی طرح ابھی بھی جلوس اپنی روایت کو برطرح رکھتے ہوئے مقررہ راستے سے گزرگتے ہوئے ستان کو پہنچے گا یقینا دائی اسلام دائی عمل بھی ہے سرکار عالم اس لیے اس لیے ہمارے مذہبی تقاریب انچائی نظمت کے ساتھ اور پورا من طور پر انجام پاتے ہیں میری نیک تمنہ ہے آپ کے بھی وہی یہ ہوگا اس زمن میں پولیس کے جو وصیمت کذامات کیا جاتے ہیں وہ لائے پتائش ہے ہر طریقے سے کیونکہ جس کے جو اقتداد پر رہتا ہے اس کی اکتمہ داری ہے کہ وہ تمام تہواروں میں تمام قیدوں میں وہ اقتدامات موسر طور پر کرے حضرابان میں سلطری بکار رہا ہے یہ اتحاد ایک جہتی کا شہد ہے یہاں سب بھائی چارگی سے رہ کر اپنے اپنے مذہبی مراسم کو اتا کرتے ہیں میری امید ہے کہ ملہ جلوس بارہ ربی لہوش قدیب کو مکمل عظیم و شان پہ ہمارے پر نکلے گا اقتدام کو پہنچے گا یقینہ بھی کسی ختم کی ہدایت کی ضرورتی نہیں پندرہ ساتھ سے جلوس نکر رہا ہے لوگ اس کے لئے تیار ہیں نظم و ذب کا لحاظ کرتے کرتے عادت ہو گئی ہے پورمان طریقے سے چند نکالا جاتا ہے انشاءاللہ ابھی بھی نکالا جائے گا اور اب کے سال بہت سارے انفرادیت کے طور پر کلمے کا بٹ کرتے ہوئے نعرے بلند کرتے ہوئے پورمان طور پر راستے سے گدرے گا جگہ جگہ پہ ان کا استعبال کیا جاتا ہے وہ استعبالی مراکل سے گزر کے پر اقتدام کو پہنچیں گے مولانا سید احمد پاشا خادری صاحب دکنے سفلی آفت براہ و مطمد عمومی گل ہند منلس اتحاد المسلمین کردوال شہر آل جناب انجنی کمار صاحب مولانا مستام الدین ثانی جہفر پاشا صاحب مولانا حافظ مظفر صاحب مولانا نحمد اللہ صاحب اور دیگر اہد داران وقائدین و حاضرین اجلسہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے آقائد و جہاں احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کی خوشی میں ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ شہر حیدر آباد اور اس کے اطراف و اکناف کے تمام علاقوں میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقاب کریں گے میرے آقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد کا جشن دراصل یہ پیغام ہے تمام انسانیت کے لئے اور ہم یہ جشن کے ذریعے عوام الناس میں اور خصوصا ہمارے ہم وطنوں کے ساتھ جو ہمارے دوسرے کمیونٹیز کے دوسرے مذاہب کے ماننے والے ان سب کے لئے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک انسانیت کے لئے ایک دو جس نے ارشاد فرمایا کہ اگر راستے میں تمہیں کوئی پتھر بھی ملے راستے میں بڑا پتھر ملے اور تم وہ پتھر کو کونے میں ہٹا کے رکھ دو اس نیت سے کہ کسی دوسرے انسان کو اس سے تکلیف ہوگی تو تمام انسانوں کی خدمت کا ترک و سواب دیا جائے گا وہ میرے آخا جس نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پڑوس میں اگر کوئی ایک رات بھی بھوکا سوتا ہے تو تمہاری چالیس دن کی تمام عبادتوں کو رائے گا کر دیا جائے گا نلنگ وائٹ کر دیا جائے گا تمہاری نماز تمہارا روزہ تمہاری زکاة تمہارے ہسکار تمہارے ذکر سب چیز کو اللہ سبحانہ و تعالی ریجیک کر دے گا اگر ایک پڑوسی بھی بذر کھائے کے سویا یعنی کوئی بھوک سے اگر سوتا ہے تو میرے سرکار فرما رہے کہ چالیس دن کی تمہاری عبادتوں کو اللہ ریجیک کر دے گا میرے آخاں سے حرص کیا گیا یا رسول اللہ ہمارا پڑوسی بھوک سے مولانا سے میں نے کل جو تقریب مولانا کی پریسکارتیں سنی اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزید مجھے اس میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں مولانا اپنے طور پر مزید آپ کو اور مجھے شاید کوئی اپنے تخریر میں ہمارے کو مزید دلوس کے سلسلے میں جو بھی فرمائیں گے آپ کا میرا کام ہے کہ نہ پولیس کو تقلیب دیں اور نہ ہم کسی لوگوں کے لئے تقلیب دیں بنیں بلکہ ایسا جلوس نکال ہے کہ لوگ ہمیشہ یہ کہیں کہ یہ جلوس کے بعد ہمارے لئے اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے برکت کی اور ہمارے لئے راستے کھول دیتا ہے ہماری ہدایت کی ہم کو بھی کسی عمل کو دہرانا ہے اپنے پیارے رسول کی محبت لوگوں کے دنوں میں پیدا کرنا ہے میں ان چند کلمات کے ساتھ ہمارے کمیشنر صاحب کا اور مزانہ نے پولیس کا شکریہ آدھا کرتا ہوں وہ انتظامات جو بھی کرتے ہیں اس میں ہم ان کا ساتھ دیں گے اور ہم تمام آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں عمل رہے اب یہ بہت اچھی بات ہے کہ ماشاءاللہ ہم کو بھلا کر کچھ ہم سے سن لیتے ہیں مانا وہ اپنے ارازہ رکھتے جو ہے ماشاءاللہ کمیشنر صاحب کی خوبی ایک ہے کہ وہ پورا ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ مجھے کیا بولنا ہے پھر بھی ہم لوگوں کو بولنے دیتے ہیں شاید بول کے لئے یہ خوش ہو جائے تو ہم بھی ذرا خوش ہونے کے لئے اپنی بات کہہ دیتے ہیں اور صدر صاحب ہمارے کمیشنر صاحب کی خوبی یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور وہ اپنے ڈیریکشن کو پورے طریقے سے اپنے روس کو اپنے پورے طریقے سے بیان بھی کر دیتے ہیں اور ایسا بیان کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم سب سمجھ لیتے ہیں وہ کیا بیان کرنے والے ہیں اور خوبی ہے بہت سے کمیشنروں کو میں نے دیکھا ہے لیکن ہی حضرت میں خوبی ہے کہ بات بھی کہتے ہیں تو ایسی کہتے ہیں کہ ہم کو آج ہیدراباد سٹی پولیس کے طرف سے جو ملادل نبی کی انتظامات کے بارے میں ہم لوگوں نے تیاری کی ہے اس سلسلے میں سلارجنگ آوریٹوریوم میں گفتگو ہوئی شہر کے سبھی بزرگ حضرت مولانا سبھی لوگ آئے ہمارے ایمیلے صاحب مولانا احمد پاشا قادری صاحب ایمیل سی گولڈی صاحب جعفر پاسا صاحب سبھی لوگ آئے اور سٹی پولیس کے طرف سے خاص کر کے ڈی سی پی ساؤت جون گجرہ و بھوپال کے طرف سے جو کوششیں کی گئی ہیں پچھلے سال اور اس سال جس میں کی ملادل نبی کا یہ جلوس اور یہ جسن اچھے طریقے سے نکلے اس کے بارے میں سبھی کو بتایا گیا جو کچھ چینجز آوام کے ڈیمانڈ پر ہمارے ڈی سی پی ساؤت جون صاحب نے اس کا اعلان کیا جس کے جس کے جس کو سبھی نے بہت ویلکم کیا ایسے موقع پر ہیدراباد سیٹی پولیس کے طرف سے میں سبھی کو پہلے تو ایڈوانس میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھ میں کچھ مشورہ بھی دیتا ہوں کہ ہمارے کچھ نوجوان جو جلوس کے سمیے بائک چلاتے ہیں اور بہت ریش طریقے سے بہت رف طریقے سے بائک چلاتے ہیں کبھی کبھی ایک ویل کو اٹھا کر سٹنٹ کرتے ہیں یہ سب ملاد النبی کا سپیرٹ نہیں ہے اور اس چیز کو بند کریں اس سے گیسو سال میں ایکسیڈنٹ بھی ہوا کچھ لوگوں کو چوٹ بھی لگی ہے تو ان سب چیزوں سے بچیں اور خاص کر کے جو جو پیرنٹس ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسے بچوں کو اپنا بائک نہیں دیں اور بائک کا جو رول بھی ہے کہ مائنرز کو نہیں دینے کے لیے ان سب چیزوں کا اتحاد ضرور رکھیں آنے والے سمیں میں ابھی بارش کی فورکاسٹ ہے تو ہمارے ٹرافک ڈپارٹمنٹ کے جو آفیسرز ہیں ان چارج ٹرافک ایڈیشنل سی پی شکھا گوہل میڈم اور ڈی سی پی ٹرافک کرونا کر ڈی سی پی ٹرافک چوہان صاحب یہ سب ہمیشہ آپ کے سروس میں ہر وقت لگے رہتے ہیں اور جب کبھی بھی کوئی روٹ ڈائیورشن یا اس طرح کا کچھ ٹرافک کے طرف سے ایڈوائزری آتا ہے تو اس کو آپ لوگ جرور عمل میں لائیں یہ آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی اور آپ کی کنوینینس کے لیے ہے ایسے موقع پہ جی ایچ ایم سی کے طرف سے اور واقعی سبھی ڈیپارٹمنٹ کے طرف سے ہم لوگ مل کر ایک صحیح محول بنا کر رکھے ہیں اور اگر کسی کو کبھی چیز کسی چیز اور واقعی سبھی ڈیپارٹمنٹ کے طرف سے ہم لوگ مل کر ایک صحیح محول بنا کر رکھے ہیں کبھی چیز کسی چیز کی ضرورت ہے تو بینہ کسی ڈاؤٹ کے ہمارے ڈی سی پی صاحب کو ایڈیشنل ڈی سی پی رفیق صاحب کو بتائیں اور ہم لوگ دوسری ڈیپارٹمنٹ سے مل کر سب کچھ اس کا ٹھیک کریں گے سب ایک سام چار ملہ کے لئے ہم کچھ روٹ چینج کریں کر